بھائی یہ جی کٹڑی ہے جی ہاں جی ابھی مو سے دو دانت ہوئی ہے اچھا دو ہی دانت میں بھی آگئی ہاں مو پٹ کے دکھا دیں گے ہاں جی دو دانت اب ہوئی ہے جی اوکے اور کتنے دن کتنے ہوگے بھائی بھی آئی پرسوں ہی بھی آئی ہے سر جی یہ بھیانے والی جی اچھا جی ابھی لے جائے یہ مان کے چلو آٹھ سے دس دن آٹھ سے دس دن بھیانت کون سا بھیانت تو جی جس مالک سے لیے وہ دوسرا بتا رہا تھا اور ہم تیسرے مان کے لیے تیسرا دوستو بھائی یہ کتنے کے دودھ والی ہے جی اس میں یہ فلال دس کلو ہے جی دس کلو ہاں جی اور یہ کتنے بھائی بارہ کلو دے گی جی اچھا بھی بارہ کے رینج والی یہ ہے جیسے پہلی گائی تھی لگ بگ بات کروں صرف سینگ نہیں ہے باقی کوالیٹی لگ بگ ویسی ہے نا جی اور یہ کتنے داو والی ہے جی یہ بھیانی سیار ہوگے گی ست شریع کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں جی سب آش ڈیری فارم کی وزٹ ہے جی خاص گنگا نگر شہر شری گنگا نگر سے شری کرنپور بلکل روڑ کے اوپر سب آش جی کا یہ ڈیری فارم بنا ہویا جی گائے اور بینسوں پر کام کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں تین تو جو بینسیں آپ لوگوں سے کرین سامنے دیکھ رہے ہیں جی سیل کے لیے اویلیبل ہیں اس کے ساتھ میں چار گائے اور ایک ساہی وال بریڈ کی یہ جو بچڑی دوسرے نمبر پر جو بیچ میں ابھی رکی ہوئی ہے یہ سیل کے لیے اویلیبل ہے سب آش جی آج تھوڑا کسی کام سے باہر ہیں تو سرندر جی ویڈیو میں بات چیت کریں گے آگے کی ڈیٹیل بات چیت کرتے ہیں اور جانکاری ان گائے اور بینسوں کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ست شریعہ کال جی ست شریعہ کال جی نمستار سبھی ویڈیو دیکھنے والے بھائیوں کو بھی رام رام جی رام رام جی کیسے ہو سرندر بھائی بڑی آج جی بڑی آج چاہیے بڑی آج جی بہت اچھی بات ہے جی تو سرندر بھائی ویڈیو میں دیکھیں تو آپ ہر بار ہی رہتے ہو ہیں نا جی تو بات چیت آج پہلی بار کر رہے ہو جی سر جی تو آج صبح آج جی پہلے تو کدھر چلے گئے بھائی بار گئے میں وہ فیلڈ میں ہے کہنے کا مطلب چلو وہ بھی کام ضروری ہے نا باقی کہا کہ آج اپنا ٹائم بھی تھوڑا سا اسے حساب سے دوپہر کے سامنے ویڈیو بنا رہے ہیں سرندر جی ایک بار اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں کا جو اپنا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر بھائی شیئر کرتے ہو بھائی صاحب اپنا جو ڈیری فارم ہے سواس بشنوی ڈیری فارم سری گنگا نگر گنگا نگر سیٹی سے نکلتے ہی کرنپور روڈ پہ ایم ایس ایم سینک سکول کے سامنے صحیح ہے جی کانٹیکٹ نمبر جی نبی پانچ سو پیچے تر جیرو پچی چونتی سب کوئی بھی آتا ہے سٹینڈ ہے ہمیں کول کر لے ہم لے جائیں گے اپنا پہلہ فارم آتا ہے آکے بیجٹ کر کے دیکھ کے اپنی سنتوشتی کر کے پھر لی جا سکتا ہے صحیح بات ہے جی صحیح بات ہے باقی دونوں نمبر پر ورسی پہ کول کرنا جاتا ہے بھائی کول کریں اگر کبھی کبھار کیسا ہوتا ہے کہ آدمی بیجٹ ہے ریسیو نہیں کرتے تو ورسی پر میسیج چھوڑ سکتا ہے تو بیک کول آگے سے کر لی جائے گی سب ہی بھائیوں سے منورہ دروی کوئی گائیں اور بینس جو پسند آتی ہے اس کا سکرون سوٹ ضرور ڈالیں ہاں سب سے بڑی بار یہ ہے کیونکہ روٹین میں ویڈیوز آتی رہتی ہیں کبھی کبھار آدمی کیا رہتا ہے کہ پیچھے والی کوئی پرانی ویڈیو دیکھ لیتا ہے تو تھوڑی مس انٹرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا باقی پہلی بات تو میند تو یہ ہے کوئی زیادہ گنجائش بچے گی نہیں بات چیت کرنے کے بارے میں صرف سوڑا ڈالیں گرنا بڑے گی دودھ کتنا ہے کیا ریٹ ہے سب پتہ لگ جاتا ہے ہاں صحیح جی تو بھائی آج پانچ گائے اور تین بینسے صحیح جی پہلے گائوں کے بارے میں جانکاری چاہوں گا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دام اور دودھ کتنا رہنے والا ہے دودھ جی دونوں ٹائم کا دس لٹر سے لگا کے سترہ اٹھارہ کلو تک کی ہے ایک گھن بیس کلو کی بھی ہے اس میں اور دام بھائی دام آج چالی جار سے لے کے جی ایک لاکھ پتیسی جار چالیس ہزار سے سوہ لاکھ تک دام جائے گا فورٹی تھاؤزنڈ سے لے کر وان لیک ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ تک صحیح جی اور ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ نہیں ہے آج ٹرانسپورٹ فری نہیں ہے صحیح جی تو جو دام ہے یہاں کے اپنے فارم کے دام ہیں اور ٹرانسپورٹ کی جو بھی بھائی جیسے پہلے والی ویڈیو میں ہم لوگ ٹرانسپورٹ فری کرتے رہے ہیں تو وہ الگ سے ان کا خرچہ لگتا ہے وہ ان پہ لگتا ہے جی صحیح جی جو ساتھ جوڑ کے بتا دیتے ہیں صحیح جی نہیں وہ آپ نے آپ سے دے گا پانچ سو کلومیٹر فری کرنی ہے تو چالیس والی پہنٹالیس کی ہو جائے گی کیونکہ وہ پانچ جار بڑھا کے ہاں بھائی اپنی جیب سے تو کسی نے دینا نہیں صحیح ہے نا جی تو بھائی بینسو کے بارے میں بھی ایک آور بیو دے دی جی بینس جی دو پہلے بیانت کی جوٹی ہیں ہاں جی ایک دوسرے بیانت کی بینس ہے جی اوکے جی ہاں جی دودھ اور دام دودھ جی یہ چودہ کلو کی ہے ایک کٹی ہے بارہ کلو کی ہے ہاں جی اٹھارہ بیس کلو دودھ کی بینس اوکے اور دام بھائی دام لاکھ روپے اوروڑ سے پلس ہی ہے اچھا بھی لاکھ سے ہاں یہ بات ہے کہ اگر اچھی بینس لینی ہے تو لاکھ سے پلس چلنا پڑتا ہے تو بھائی فر باتچیت کافی ہوگی آپ بھی دوب میں بیٹھے ہو گائی تو چلو اپنی ویسی کوالٹی ویسی ہے کہ دوب پریشانی رہتی نہیں اور اپنے کو تو پھر تھوڑی دکت پریشانی ہوتی ہے باقی دوستو ایک بار ٹیمپریچر میں بتا دینا چاہتا ہوں جی آپ لوگوں کو ٹیمپریچرین شری گنگا نگر جو ہے دوستو ابھی تیتیس ڈگری تھرٹی تھری تیتیس ڈگری ٹیمپریچر ہے اور فیل لائک ہے فورٹی ٹو بیالیس ڈگری جیسا ہم لوگ انمان لگا سکتے ہیں کہ اتنی گرمی ہے گائی دوپ مان گائی دوپ میں رکی ہوئی ہے اور ٹائم ہو گیا جی دو بج کر اکیس منٹ دوپہر کا صحیح ہے جی آئیے بھائی بیٹھئے ایک ایک کر کے گائی چلاتے ہیں اور ساتھ میں دیتے ہیں ہاں جی دوستو باتچیت کافی ہوگی جی اسے آگے ایک ایک کر کے گائی آپ لوگوں کو چلا کر دکھائیں گے پہلے نمبر پر یہ تاجی بیائی ہوئی گائی آپ لوگوں کے سامنے آگی جی قدکار دیکھ لی جی اڈر دیکھ لی جی اور بچہ آپ لوگوں کے سامنے ہے سریندر جی کیا ڈیٹیل ہے بھائی پہلے بیانت کی بچھڑی ہے جی پہلے بار میں ہاں جی کب کی بیائی ہے جی بیائی ہوگی تین چار دن تین چار دن کی بیائی اور بچہ کیا بھائی پیچھے بچھڑی ہے جی بچھڑی ہے وہ میرے حساب سے گر میں ہے ہاں جی تھوڑا سا گر میں اور دودھ بھائی کتنے کمالی ہے جی دودھ ابھی اس میں نو دس کلو ہے جی بارہ کلو دے دے گی نو دس ابھی نکالنے والا ہے ہاں جی صحیح جی اور بارہ لیٹر آپ کا بارہ لیٹر دے گی صحیح جی آپ بھی بچھڑی ہے پیچھے بچھڑی ہے ہاں خود بھی بچھڑی ہے یہ بات آپ نے اچھی بولی اور بچہ بھی بچھڑی آنچنوں کا سائز اچھا ہے دام بھائی کیا کر رہے ہو جی اس کے چاریس ایر پر فورٹی تھاؤزنڈ چاریس ہزار دوستو دام اس کا رکھا گیا اور جو دام ہے وہ یہاں کا دام ہے یہاں کا ہے جی صحیح جی اسے آگے دوسری گائے لے آئیے لے جائیے بھائی باندھئے اسے آگے دوستو دوسرے نمبر پر ایک اور گائے آگی جی آپ لوگوں کے سامنے تا جی یہ بھی آئی ہوئی ہے گائے کیا بچھڑی اسے بھی بول سکتا ہوں یہ بچھڑی ہے جی پہلے بیانت کی اچھا پہلے بیانت میں کب کی بھی آئی ہے سرندر جی اس کو ہو گیا جی آج پانچ دن ہو گیا جی پانچ دن کی بیائی اور بچھا اچھے بچھڑا جی بچھڑا ہے میل کا بھائی یہ کتنے دودھوڑی ہے جی اس میں یہ فلال دس کلو ہے جی دس کلو اور یہ کتنے بڑے یہ بارہ کلو دے گی اچھا بھی بارہ کے رینجوالی یہ ہے جیسے پہلی گائے تھی لگ بگ بات کروں صرف سینگ نہیں ہے باقی کالیٹی لگ بگ اور یہ کتنے دانوالی ہے جی یہ بیانی سے یا رکھے گی فورٹی ٹو تھاؤزین ٹا کیوں کہ ہی بار کسٹمر کے فون آتے ہیں بھی آپ بڑی بڑی گائیوں کی ویڈیو مناتے ہو کچھ صحیح ہے سبھی چھوٹے بجٹ کی بھی دکھایا گر ہو کیونکہ ہر ایک آدمی کا بجٹ بڑھانی ہوتا تو اس کے لیے یہ گائی ہے اور بھائی سب آب کیسا ہے سواب تھنڈا تھنڈا شانت ہے گارنٹی ہوئے گی جی سواب کی تھنڈوں کی یہ چیز کی گارنٹی باقی سب آش بھائی جیسے بتاتے رہتے ہیں اپنا دودھ خود نہیں پیے گی سب وہ گارنٹی رہے گی باہر نہیں پڑے گا دودھ کلو کم جدہ ہو سکتا ہے ہاں جی وہ جا کے ایک بار کھاتی نہیں یہ دودھ کا تو بھائی تھوڑا ہو جاتا ہے باقی کہنے کا مطلب سب آب کی مین گارنٹی رہنی ہے سہی ہے جی لے آئیے بھائی باندھئے اس سے آگے تیسری گائے لے آئیے اس سے آگے تیسرے نمبر پر دوستو گائے ایک اور آگی جی آپ لوگوں کے سامنے کوالٹی اس کی بھی دیکھ لیجئے پریگنٹ گائے ہے ابھی سمیں پڑا ہے بیانے کے لیے سوریندر جی ڈیٹیل بتا دیجی یہ جی دوسری بار بھی آئی گی جی دوسرے بار میں سمیں سمیں دے جائی گی ایک ہفتہ جی ایک ہفتہ لے جائی اور سباو سواب ٹھنڈا جی بڑی ایسا ہاں رہے گا کوئی دکھت پریشانی تو نہیں آئے گی ہر چیز کی گارنٹی ہے اس چیز کی جی اوکے اور دودھ دودھ پہلی بار میں بارہ کلو دی ہے پہلے بار میں بار ہے اب کر تیرہ چودہ لیٹر دودھ دے دے گی تیرہ چودہ لیٹر آپ کا ماننا ہے اور دام اس کا جی اس کا اٹھالیس ہی ہے فورٹی ایڈ تھاؤزنٹ دوستو ایک چیز نوٹ کر لیجئے گائے پانچ ہی ہیں ٹوٹل تیسری گائے آگی آپ لوگوں کے سامنے تینوں کی تینوں پچاس سے کم وارے دام چالیس بھائیالیس اور اٹھالیس فورٹی ایڈ تک میڈیم رینج واری آج کی جو گائے ہیں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں صحیح ہے بھائی اور مان سمان کچھ نہ کچھ اٹھالیس میں سے ہو جائے گا موکے پر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا صحیح ہے جی لے آئیے بھائی باند یہ گائے چوتھی لے آئیے جس سے آگے چوتھے نمبر پر دوستو اس سے آگے ایک اور پریگنٹ گائے آپ لوگوں کے سامنے آگی جی آج والی گائیوں میں بات کروں جو سب سے بڑی گائے جا سب سے بڑے دام والی گائے وہ یہ گائے آپ لوگوں کے سامنے ہیں سباش بھائی ڈیٹیل سر جی یہ دوسری بار بھی آئے گی دوسرے بار بیانے کے لیے سمیں کتنا کا پڑے سمیں اس کے آبی دس سے پندرہ دین دس سے پندرہ دین اور دودھ کتنے کا لیے بھائی ہے دودھ پیرلی بار میں اسے لیے دیا ہے سترہ، 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 سترہ کلو اچھا جی اس بار کتنا دے دے گی بیس پلس کی امیدہ بیس مان کے لیلو اچھا بھئی اگر گیرنٹی کی بات کریں اٹھارہ لیٹر کی گیرنٹی اٹھارہ لیٹر کی فل رہ گی فل گیرنٹی اور سمیں کتنا بتایا تھا بھی پڑے دس سے پندرہ دین دس سے پندرہ دین اور سباو کیسا ہے بھائی چاند سباو کی جی تھنڈی اور ساہی وال کا اس کو انجیکشن کھائی ہویا ہے اچھا آگے سیمن ساہی وال کی لگا ہے مجھے یاد نہیں ہے اس کا تھوڑا سواس بھائی صاحب کو پتایا ہے بھی کہنے کا مطلب اچھا سیمن آگے لگا ہے اور بھائی دام اس کا کیا رہ گیا ہے دام اس کا ایک لاکھ پچیس ہی ارپے ایک لاکھ پچیس ہزار پھول بریڈ کی ہے بریڈ دیکھو یہ بات تو ہے بھائی رنگ ریٹ کی ہے کدھ کٹھ اچھا ہے اور مان سمان ایک پچیس میں ہو جائے گا ہو جائے گا جی موقع پہ بریڈنگ کرنے کے لیے بہت اچھی گائیں صحیح ہے دوشوں دیکھو جی پھول شاند سباو کی ہے یہ بات ہے کہ جو گائے بریڈ میں سپر ہوگی اس کی سباو کی اگر بات کرے تو ایسا ہی لگ بگ رہے گا ایک اور لے آئیے اس سے آگے پانچویں نمبر پر دو سو ایک اور یہ گائے آپ لوگوں کے سامنے آگی ایک بار بریڈ اور کدھ کٹھ اور خاص طور پر سباو دیکھ لیجئے کیسا ہے سرندر جی ڈیٹیل بتا دیجئے بچڑی ہے جی بچڑی ہے ابھی بھائی کدھ وزن بہت ہے باڈی سٹرکچر بہت جبردس ہے اور دوسری بات خاص طور پر بات کروں بریڈ کے بارے میں کافی شاندار دکھنے میں ہے بھائی کیا ڈیٹیل کیا ہے جی اس کی ابھی پریگنٹ نہیں ہوئی اچھا گیا بھی نہیں ہے ابھی اور ایج بھائی کتنی ہو سکتی ہے جی اس کی ایج اس کی ہوگی جی لمسا تین سال کی تین سال کے قریب اور یہ سیل کے لیے ایویلیبل ہے کیا دام بھائی اس کا رکھا گیا دام جو بھائی لینا چاہے اچھو کو ان کو بتا دیں اچھو ابھی اس کا دام موقع پر ہی بتا جائے گا جو بھی بھائی دوستو خریدنا چاہتا ہے بچڑی آپ لوگوں کے سامنے ہیں تین سال کے قریب بھائی ایج بتا رہے ہیں گیابیں نہیں ہے ابھی دام کی جو بات ہے سکرین پر نمبر چل رہا ہے آپ لوگ بات چیت کر سکتے ہو بھائی سے جانکاری لے سکتے ہیں صحیح ہے جی اوکے جی لے آئیے جی باندھئے اس سے آگے بینسے جلائیے ہاں جی دوستو اس سے آگے پہلی جو ٹی آپ لوگوں کے سامنے آگی جی چھٹے نمبر پر پہلی جو ٹی آپ لوگوں کے سامنے ایک بار فیس کوالٹی دیکھ لی جی بیوٹی دیکھ لی جی جو ٹی کی کتنی خوبصورت ہے سینگ کتنا پتلا باریک سینگ ہے اور کد کٹ کافی اچھا ہے بیائی ہوئی ہے بلکل تا جی سرندر جی ڈیٹیل بتا دیجے بھائی یہ جی کٹڑی ہے جی ابھی مو سے دو دانت ہوئی ہے اچھا دو ہی دانت میں بیائی ہاں مو پٹ کے دکھا دیں گے ہاں جی دو دانت اب ہوئی ہے جی اور کتنے دن کتنے ہوگے بھائی بیائی پرسوں ہی بیائی ہے جی پرسوں کی بیائی بچہ کیا دیا جی پچھے بھی کٹڑی جی اچھا خود بھی کٹڑی اور پچھے بھی کٹڑی ہاں جی دودھ کتنا دے دے گی پہلے بار دودھ پہلی بار میں جی تیرہ سے چودہ کلو دے گی تیرہ چودہ ہاں جی دے دے گی بھائی بریڈ بہت ہے جی بریڈ تو ہے لیکن عمر بھی چھوٹی ہے عمر چھوٹی ہے تو بریڈ دودھ دیتی ہے اچھا گیرنٹی والا کتنا رہ جائے گا گیرنٹی تیرہ لیٹر کی تیرہ لیٹر گیرنٹی والا اب بھی ہے اس میں آٹھ سے نو کلو پرسوں کی بیائی ہے دوسرا دن آج مو سے دو ہی دانت ساتھ میں بھی کٹڑی اور دودھ تیرہ لیٹر دام کیا کرا بھائی دام جیسے ایسی جوٹی ہیں کتنا ہی کر لو جی پر اپنے جائے جی مانگیں گے جی کتنا جی ایک لاکھ آٹھ ہزار کی دو سو یہاں سے یہ جوٹی آپ لوگوں کو ملنی ہے ڈیٹیل کلیر اور بھائی نے بتائی اور کسی کے پاس ایسی کٹڑی ہیں دو دو لاکھ روپے مانگتے ہیں سر اور ملتی بھی بہت کم ہی ہے ہر روج نہیں ملتی ہیرہ ہے یہ ایک ہاں لے جائیے بھائی بان دیئے دوسری لے آئیے جی اسے آگے دوسرے نمبر پر دو سو بینس ایک اور آگیا آپ لوگوں کے سامنے جو سب سے خاص بات اس بینس میں ہے ایک بار سکن دیکھیں اس کی اکیلی اکیلی وین دکھ رہی ہے باڈی کے اوپر بلکل پتلی چمڑی والی قد وجن میں اچھی ہے دودھ وڑی بینس سیدھی بات کروں تو سرندر جی کیا ڈیٹیل ہے جی سر جی یہ ہے بیانے والی جی اچھا جی اب بھی لے جائیے مان کے چلو آٹھ سے دس دن آٹھ سے دس دن بیانت کون سا بیانت تو جی جس ملک سے لیا ہے وہ دوسرا بتا رہا تھا پر ہم تیسرے مان کے لیے تیسرا دوستو بیانت اور سمیں کتنا بتایا تھا بھائی آٹھ سے دس دن آٹھ سے دس دن اور قوالیٹی کے بارے میں کیا کہنا جی دیکھ لو جی آپ کو دکھ رہی ہے میرے کو بھائی بہت اچھی لگی ٹھیک ہے جی چھوٹا لنگ سینگ ہے جڑکی اچھی ہے جی دعائی کی اچھی ہے پول لیے جی دودھ کتنا دے 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 گی دودھ اب کیا 20 کلو دے گی 20 کلو آن جی گرنٹی والا دے دے گی گرنٹی والا 20 کلو جی اٹھرا دے 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 گی گرنٹی والا بیس دے دے گی سر بیس دے دے گی اور دام کیا کر رہے ہو جی اس کا دام جی ایک لاکھ ایکیس ہیار رکھ لینے ایک لاکھ ایکیس ہزار دوستو فول لینڈ فائنل بھائی بھائی کے بھی بیس کلو دودھ کی ملکن کروانی ہے آٹھ دس دن واقع ہے بیا جائے گی پچاس ہزار ٹوکن ڈال دینا دس دن کی بیای ہو جائے جب اٹھارہ انیس کلو کارڈ کے لے جائے پچاس ہزار ٹوکن ڈال دیا سپوج کی بینس نے بیس لیٹر دودھ نہیں نکالا نہیں نکالا پچاس ہزار واپس لے جانا جی اچھا پچاس ہزار واپس ہو جائے گا کچھ نہ کچھ زیادہ نہیں دو گے پھر زیادہ لے جانا پانچ ایکسٹر دے دیں گے پچپن ہزار واپس ہو جائے گا صحیح ہے جی اوکے لے جائیے بھائی باند یہ تیسری لے آئیے جی اسے آگے تیسری بینس دوستو تاجی بیائی ہوئی تیسری جوٹی آپ لوگوں کے سامنے آگے جی کد کٹ باڈی سرکچر دیکھ لیجئے سکن اس کی بھی دیکھ لیجئے کتنی پتلی چمڑی والی ہے دودھ والی کہنے کا مطلب یہ نشانیاں رہتی ہیں بینسوں میں سوریندر جی کیا ڈیٹیل ہے پہلی بار کی ہے مو سے چار دانت ہے چار دانت پہلا بیانت کب کی بیائی ہے جی بیائی کو ہو گیا جی ایک مہینے ایک مہینے کی بیائی اور بچہ کٹڑی ہے جی کٹڑی ہے ساتھ دودھ کتنا تیار ہو گیا دودھ اس میں 14 کلو ہے جی 14 کلو نیٹ تیار ہو گیا تو اور میرے حساب سے اتنا ہی رہے گا اس سے اوپر نہیں جائے گی صحیح ہے جی نکالنے والا 14 ہے اچھی شیوہ اچھی شیوہ تو 15-16 کلو دے دے گی کیونکہ در پنشو زیادہ ہو زیادہ ہے پورے مطلب دانہ نہیں ملتا ایک ٹائم کا 5 کلو دانہ ملے جب وہ ہم ڈالتے دو ڈائی کلو ہے جی کیونکہ ہمارے پاس گائیں ہوتی ہے زیادہ وینس ہوتی ہے زیادہ پورا دانہ نہیں ہوتا ہے اور بھائی دام اس کا کیا رکھا گیا اس کا ایک لاکھ اٹھارہ یار کی دیں گے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار دام امت سبھی کی بات جی بھائی جی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار دام دوستو مان سمان کی بات موقع پر باقی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی چیز کھریدتے ہو یہاں آئیں آپ کے تسلی کریں دو ٹیم چاہ ٹیم وہ آپ کی اچھا ہے جی لے آئیے بھائی باندھئے سریندر جی آپ آ جائیے ہاں جی تو سریندر جی پھر یہ ہوگی آج بڑے پشوں کی ڈیٹیل گائے اور بین سے ایک ایک کر کے ہم لوگوں نے چلا کر دکھا دی اور دام کہنے کا مطلب کلیر ڈیٹیل اپنی طرف سے دی جو بات ہم لوگ ابھی کر رہے تھے وہیں سے ایک بار پھر سے شروع کروں گا کہ جو بھی بھائی کھریدنا چاہتا ہے اون لائن کی سویدہ بھلے ہی مل جاتی ہے کچھ بھائیوں کا نہیں سمیں نکال پاتے وہ کوئی جوب کرتا ہے جمعہ مردنسی ہوتی ہے بھی آئے نہیں جاتا جہاں کوئی گھر میں کوئی ایسی ڈکت پریشانی ہے کہ کوئی اور آدمی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اون لائن کی سویدہ رہتی ہے لیکن نورملی بات کریں تو یہاں آ کر اپنی تسلی کر کے اس بات کا مزایہ لگ رہتا ہے ایک اور میں کہتا ہوں بھی ایک بار آجو آپ ایک بار تسلی کر کے جو ہمارا پتا لگے ان کا ہم کو پتا لگے اس کے بعد منگا لو کوئی دکت نہیں ہے اپنے جو دیری فارم ہے سواز بھی سنوئی دیری فارم ہے سری گنگا نگر مین سیٹی سے نکلتی ہے کارنپور روڈ پہ ایم ایس ایم سینی سکول سامنے موائل نمبر 9575 0254 98294 033 دنیواد بھائی بہت اچھا لگا جائے شریف راہ